بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈیکلیئر ہوگا کہ who is right and who is wrong who deserve جنہ and who deserve جہنم لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے before the day of judgment ابھی result declare ہونا ہے قیامت کے دن تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کی جنت کے بگیچے میں بگیچہ کیوں ہے یہ پہلے کیوں declare ہوتا ہے جزا کون لکھائے بائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیام میں ہر ایک کو پتا لگیں گا ان نے کیا گناہ کیے کیا اچھا کام کیے کیا جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے تو یہ قبر کے عذاب کیوں میں اس کی مثال دوں گا جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں ایک ہوتا ہے فائنل ایکزیم اور اس کا جواب ہے سور عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس کو موت آئیں گے فائنل ریکمپنس جو فائنل ریکمپنس وہ یہاں یوم القیامہ میں اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس کو موت ہر نفس موت کو چکیں گے اور فائنل حساب کتاب ہوں گا یوم القیامہ پہ اور جو انسان جانب کی آگ سے بچیں گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں جس طریقے سے ہم جب کالیج جاتے ہیں سکول جاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے فائنل ایکزام ایک ہوتا ہے ٹرمنل ایکزام برابر ٹرمنل ایکزام ہوتا ہے کہ نہیں کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیشٹ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں آپ کو اس کا پنشمنٹ اس کے جو سزا یا جزا آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا تین جگہ مل سکتی ہے ایک دنیا میں دوسری برزق میں اور ایک آخرت میں تین آپ نے کچھ غلط کیے اللہ تعالی دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے آپ نے اچھا کام کیے دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ سزا برزق میں دے یا ریوارڈ برزق میں دے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے سب سے اچھا آخر ہے تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے اس کی سزا دنیا قبر اور آخرت میں ملائیں گے ٹوٹل سائی رہیں گے کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے آخرت میں قبر میں اور آخرت میں اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی گیر مسلم ہیں وہ جو بھی اچھا ہی کرتے ہیں اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے ایک مشرق ہے جو شیر کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گا اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے تو آخرت میں اللہ سے کمپلینڈ نہیں کر سکے گا مجھے تو اینا ملانے مثال کے طور پر مہتر ڈریزہ اس کو بڑے بڑے اوارڈ ملے اچھا کام کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولیں گا تم نے اچھا کام کی تم کو شورت مل گئی تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں یہاں نہیں بھی ملے کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سمگلر ہیں ڈاکو ہیں اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں پتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا یا صرف آخرت میں دوں گا وہ سمجھتا ہے کہہ رہے میں تو وہ تیر مارا غلط کام کیا مشرق ہے داکہ دالا لوگ کا قتل کیا دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گے تو قبر میں کیوں مل رہی ہے آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی باقی کی ملیں گے آخرت میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی جو غلط کام کیا آپ نے ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گے آخرت میں تو ٹوٹل صحیح ہے یہ ہاں لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گے ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہے ہنڈیڈ پوائنٹ کی سزا ہو سکتا ہے کہ دو پوائنٹ دنیا میں ملیں گا آنٹ پوائنٹ قبر میں نبی پوائنٹ آخرت میں اللہ تعالیٰ حساسہ نہیں کریں گا سو پوائنٹ دنیا میں بھی سو پوائنٹ قبر میں بھی سو پوائنٹ آخرت نہیں یہ غلط ہے تو اگر سو پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے کچھ پوائنٹ قبر میں باقی ملیں گے آخرت میں جو لوگ اسی لئے اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے تو ایک گریب یہودی پھٹے لے چھٹے لے کپڑے پین کے حافظ ابن حجر اسکلانی رحم اللہ ان کے پاس آتے ہیں یہ حدیث کی کیا معنی ہے میں تو گریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے میں کافر ہوں کافر کے لیے دنیا جنت ہے میں گریب ہوں میرے کپڑے پھٹے کہاں جنت ہے آپ کے لیے آپ مسلم ہیں آپ کے لیے قید ہیں آپ تو عیش و عرام کرے کہاں کہہ دے تو وہ فرماتے ہیں جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسکلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے یہ قید ہے آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو سب سے طاقت بور ہو سب سے بڑے راجہ ہو لیکن جو آپ کو جنت میں انہا ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے اور اگر وہ قافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی یہاں چاہے وہ بترین سے بترین انسان ہو سب سے غریب ہو سب سے بھو قافر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا اُبلیں گا سب سے چھوٹی سی چھوٹی آگ تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گے آخرت میں اس دنیا میں آپ سب سے بطرین انسان ملیں گے سب سے بھی آپ کے لئے جنت ہے تو یہ تشریح اس کی تو ٹوٹل فائنل ریکمپیرز آخرت میں ہیں ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا قبر اور آخرت ہے وہ بدان سزا گئے موسیقی 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 موسیقی